موسیقی اور اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے لائکس اور کومنس ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ناظرین اکرام خبریں بڑی دلچسپ ہیں اور بہت اہم ہیں ایک جانب تو خطوط کا سلسلہ جاری ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک لمبا چھکا اور قاضی صاحب کو خط لکھ دیا ہے اور قاضی فائزی صاحب پر ایک نیا امتحان آن پڑا ہے قاضی صاحب کے اوپر ایک اور پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہے اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جو ریلیف مل رہا ہے اس پر نون لیگ نے ججز پر جو چڑھائی ہے وہ شروع کر دی ہے اور نئی مہم لانچ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف جنرل آسم منیر کا بھی ایک بڑا بیام سامنے آیا ہے اور بڑے بڑوں کو اور بہت سے لوگوں کو سامسون گیا ہے یہ ساری کی ساری اپ ڈیٹس اور کچھ بڑی پولیٹیکل ہپننگز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھ ججز والے معاملے کی سمات ہوئی اس کا احبال بھی رکھا اور اسلام بدھائی کورٹ کے آٹھ کے آٹھ ججز کو دھمکی آمیز خط تو موصول ہوئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان سمیت سپریم کورٹ کے پانچ ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہوئے اور چیف جسٹس ہیں اس کے علاوہ چار مزید ججز ہیں جس میں سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ جسٹس ستر من اللہ جسٹس جمال بندو خیل اور جسٹس امین الدین خان انہیں بیسیکلی یہ خطوط موصول ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے سی ٹی ڈی میں تہشت گردی کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں ریشم نامی خاتون بھی ہوئی اس میں جو چیز ابھی تک پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خط ہے یہ پوسٹ کس پوسٹ آفس سے ہوا وہ آر ایپ پنڈی تو بیسیکلی اس ایریے میں سے کسی شر پسند نے یہ کام کیا ہے لیکن یہاں پر دو تین چیزیں اور بھی ہیں ایک جانب تو پانچ وفاقی وزراء کو اضافی قلمدان تفویز کر دیے گئے ہیں کابیرہ ڈیوین نے پانچ وفاقی وزراء کو اضافی قلمدان دینے کا نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق وزیر نجکاری عبدالعلم خان جو ہیں انہیں مواصلات کا اضافی قلمدان بھی دے دیا گیا ہے یعنی جو کمیونکیشنز کا جانی سڑکیں ہر چیز موٹرو ویز ہائی ویز ان کے اندر ہیں چودری سالک کو مذہبی امور اور وزیر سنتوں پیداوار رانہ تنویر کو ناشنل فوڈ سیکیورٹی کا اضافی قلمدان تفویز کیا گیا ہے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کو بین السبائی رابطہ اور وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کو آبی وسائل کا اضافی قلمدان سونپا گیا ہے ابھی بہت کچھ ہونا ہے ابھی طاقتوروں کے ساتھ نونلیگ کی جو رسہ کشی ہے وہ شروع ہو چکی ہے محسن نقوی صاحب والا معاملہ ویسے ہی بڑا دلچسپ ہے رانہ سناولہ نے اگلے دن کہا نا کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر آزم نہیں بنے اور وہ صرف وزیر داخلہ بنے وہ چاہیں تو وزیر آزم بھی بن سکتے ہیں اب اس سے زیادہ اور پھر بندہ کیا کہے اجبہین دوسری جانے بھی ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہوئی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے عمران خون صاحب کی جیل میں سیکیوٹی سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا ہے لاہور آئی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں سیکیوٹی دینے کی درخواست پر سمات ہوئی جس میں ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کے لیے ڈیالا جیل میں سات مختلف سیل مختص ہیں ایک سیل میں انہیں رکھا گیا ہے جبکہ ارگ گرب کے چھے سیل بھی انہیں کے لیے مختص ہیں بسیکلی سیکیورٹی کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کی مطابق جیل میں دس افراد کے لیے ایک سیکیوٹی اہلکار ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے چودہ سیکیورٹی اہلکار تاینات ہیں اور جس سپیشل کچن سے بانی پی ٹی آئی کا کھانا جاتا ہے اس کچن میں کسی اور کے لیے کچھ نہیں بنتا ایڈوکیٹ جنرل نے مزید بتایا کہ عمران خان کے جیل میں مہانہ سیکیورٹی اخراجات بارہ لاکھ روپے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے سی سی ٹی پی کیمرے بھی لگوائے گئے اور کیمرے لگوانے پر پانچ لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا ظاہری بات ہے سیکیورٹی دینا سٹیٹ کا کام ہے اس پہ جتنا بھی ایکسپینس آئے یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے پین تیس لاکھ روپے چھے مہینے میں دیا ہے بیسے تو چھے سال کا بنتا ہے پین تیس لاکھ ایک بندے کی روٹی کا لیکن خان صاحب کے اہلے خانہ یہ دے چکے ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کیا معاملات چل رہے ہیں ایک اور بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ خیبر پختون خا کی حکومت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اہلیہ بشرا بی بی کی صحت سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو ان کے علاج معالجے کے حوالے سے پیش کش کی ہے بشرا بی بی کی صحت سے متعلق خبروں پر وزیر صحت کے پی سید قاسم علی شا نے چیف سیکٹری پنجاب کے نام میں خط لکھا ہے خط میں بشرا بی بی کی صحت کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ کو زہریلی خوراک دینے سے متعلق خبروں پر تشویش ہے خط میں خیبر پختون خا کی جانب سے ڈاکٹرز پر مشتمل پینل کی بشرا بی بی کو معاینے کی پیش کش کی گئی ہے اس کے لئے خط میں کہا گیا کہ طبی معاینہ اور صحت کی خدمات تک رسائی ہر انسان کا بنیادی اور آئینی حق ہے پنجاب حکومت سے خط کا مصبت جواب دینے کی امید ہے واضح رہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی اہلیہ کے والے سے یہ بات کہی اور مشرا بی بی نے یہ بات کہی کہ شبہ میراج والے دن ان کو کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے تین قطرے جو ہیں وہ ملا کر دیئے گئے اور اس کا اثر لیٹ ہوتا ہے اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس کے علاوہ بقیہ تمام تر کیسز کی سماعتیں ملتوی کر دی ہیں اب یہ کس طرف اشارہ ہے ایک طرف دھمکیاں میں اس خط آتا ہے وہیں دوسری جانب باقی سارے کیسز کی سماعتیں ملتوی کر دی جاتی ہیں تفصیلات کے مطابق اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری نے عمران خان کے خلاف کیسز کی سماعت کرنی تھی تاہم وقت کی کمی کے باعث سائفر کیس کے علاوہ دیگر تمام کیسز کی سماعتیں ملتوی کر دی گئی ہیں ذراعی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ایک سنوے ملین پاؤنڈ نیب ریفنس میں زمانت بادز گرفتاری کی سماعت کی کاؤز لسٹ بھی منسوخ کر دی گئی ہے اس موقع پر عمران خان کے وکیل سردار لطیف خوصہ اور نیب کی قانونی ٹیم بھی عدالت میں موجود تھی ذراعی نے بتایا کہ عدالت کی جانب سے کیسز کی سماعتیں ملتوی کرنے کے بعد عمران خان کی زمانت بادز گرفتاری کی درخواست پر سماعت کے لیے نئی تاریخ اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کی جائے گی اب اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا جو ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ ہے ایک الامنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلامباد کے ایک پوش علاقے میں سمی ابراہیم صاحب کا یہ کلیم ہے کہ واقعی گیسٹرون سے ایک سپریم کورٹ کے جج اور ایک خاتون وکیل کے بارے میں چیمگویاں ہو رہی ہیں کیا کسی کے پاس تفصیل ہے اب اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں لیکن میں چونکہ نجی معاملات کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرتا تو یہ بس بلیک میلنگ کے لیے کچھ کسی کے لیے کچھ یوز ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ اس پر بات نہیں ہو سکتی لیکن قاضی صاحب کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان نے سپریم کورٹ کا جج نہ بنائی جانے پر مایوسی کا اظہار کر دیا ہے چیف جسٹس پاکستان کے نام خط میں شکوہ کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے سپریم کورٹ کا جج بنانے کے لیے کیوں مناسب نہیں سمجھا گیا سپریم کورٹ میں تقرری کے لیے میری سینئورٹی اور میرے قوائف کو نظر انداز کیا گیا بسیکلی قاضی صاحب اس بندے کو تو نہیں لاسکتے جو ان کا ہم خیال نہ ہو اور قاضی صاحب کی جوڈیشری کے والے سے یہ بات آ رہی ہے اور لوگوں کا یہ اعتراض ہے اور پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور میں ذرائع کے والے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قاضی صاحب کے والے سے یہ بات ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو ٹولرٹ نہیں کرتے جو ان کا ہم خیال نہ ہو خط میں کہا گیا ہے کہ اصولی طور پر میرا نام سپریم کورٹ کے ججز کی فہرس میں شامل ہونا چاہیے تھا میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا میمبر ہوں جسٹس ابراہیم خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خط میں کہا کہ آپ کی توجہ اصول مہرٹ اور شفافیت کی طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی چارہ سامنیاں خالی ہیں بلوچستان کے چیف جسٹس نئی مختر افغان کو سپریم کورٹ کا ججز تاینات کیا گیا خط میں کہا گیا کہ جسٹس نئی مختر افغان کی تایناتی پر خوش ہوں لیکن میں سینئیورٹی پر دوسرے نمبر پر ہوں مجھے جان کر مایوسی ہوئی کہ آپ نے اپنے صوبے بلوچستان سے سپریم کورٹ میں تقریح کی مجھے سپریم کورٹ کا ججز بنانے کے لیے کیوں مناسب نہیں سمجھا گیا اور دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکوہ کیوں کیا آپ جج نہیں بنے کیوں ان کا جو حق ہے وہ اپنے اختلافات ریکارڈ پر تو لائے نا پتا تو چلے کس نے کیا کیا ریکارڈ کی تو درستی ہو اب اس سب کے اندر چیف جسٹس پیچاور ہائی کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں تقریح کیلئے میری سینئیورٹی اور قوائب کو نظرانداز کیا گیا پاکستان میں ہائی کورٹ میں سینئیورٹی میں دوسرے نمبر پر ہوں میں جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کا انرکن ہوں توقع تھی کہ سپریم کورٹ میں خالی آسامیاں جلد پوری کی جاتیں تاکہ زیر التوا مقدمات میں کمی لائی جا سکے بالخصوص ایسے وقت میں جب ملک میں لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں خط کے بطن میں کہا گیا کہ پاکستان کے ٹیکس دہندگان سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے عوام توقع رکھتے ہیں کہ خالی آسامیوں پر فوری تقریح ہو تاکہ انصاف کی پرہامی کو یقینی بنایا جائے سپریم کورٹ میں ہونے والی واحد تقریری نے مجھے پریشان کر دیا میں نے بہت سوچا لیکن مجھے کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی وجہ یہی ہے کہ یہ ابراہیم کان صاحب ریٹائر ہو جائیں اور پھر ہم اس جگہ پہ کسی کو لائیں تاکہ انہیں نہ لائیں اور اس طرح سے قاضی صاحب چیزوں کو فل کر رہے ہیں چیف جسٹس پچابر آئی کورٹ نے اپنے خط میں لکھا کہ عدلیہ میں اکتیس سال سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں عدلیہ کے وقار کو بلند کرنے کے لیے میری غیر متزلزل خدمات ہیں now all of these developments are very important اور ان کی اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ بات بڑی important ہے وہیں دوسری جانب ایک ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کا چرچہ ہے صدر مملکت عارف علوی سے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے صدر مملکت عاصف علی زرداری صدر مملکت عاصف علی زرداری سے آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب نے ملاقات کی ہے اور بدھ کے روز صدر مملکت سے چیف آف آمی سٹاف جنرل آصف منیر نے ملاقات کی جس دوران انہیں پاکستان کے صدر اور مسلح افواج کے کمانڈر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی گئی اور اس میں important چیز bottom line جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے سما رپورٹ کر رہا ہے اور اسی بات کی اندر بہت کچھ پنہا ہے کہ ذرائع نے دعوا کیا کہ صدر مملکت اور آرمی چیف کے درمیان انہیں والی ملاقات کے دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تھے ایوان صدر کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات کے دوران آرمی چیف نے صدر مملکت کو دہشتگردی کے خلاف جاری فوجی آپریشن سے آگاہ کیا اور روایتی خطرات کے خلاف آپریشنل تیاریوں پر بھی روشنی ڈالی صدر نے پاکستان کی مسلح فوج کے مثالی کردار کو سراہا اور کہا کہ ریاست کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں فوج کی خدمات کلی دی ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں اور آرمی چیف جنرل آسم منیر نے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بات کہی ہے کہ جو تخریبی اناثر ہیں ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور تخریبی اناثر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے عظم کا اعادہ کیا ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اب ذرا اوورال میں آپ کے سامنے ایک منظر نامہ ابھی تک کا پولٹیکس کا رکھ دیتا ہوں عمران خند صاحب کا جو توشہ خانہ ہے اس میں سزا معتل ہو چکی ہے عمران خند صاحب کا جو سائفر کیس ہے اس میں سماعت چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ججز والا معاملہ قاضی صاحب نے کافی لمبی تاریخ دے دیا ججز کے خط والے معاملے پر اور امید تو یہ تھی کہ سپیڈی جسٹس ہوگا لیکن قاضی صاحب سکون سے لگ رہا ہے کہ اس معاملے کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اپریل کی کوئی انڈ کی ڈیٹ دے دی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں تو ججز والا معاملہ تو بہت جلد منطقی انجام کو نہیں پہنچے گا لیکن دھمکیاں پہنچانے والے جو ہیں انہوں نے تو ڈیلے نہیں کیا انہوں نے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ پھر لاہور ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو اپنی دھمکیاں پہنچا دی ہیں اور یہ ایک انڈائریکٹ میسج ہے کہ یہ زہر آپ کو دیا بھی جا سکتا ہے اور آپ کی جان جو ہے وہ بھی جا سکتی ہے اس ساری کی ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کریں اپنا بہت کیا رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ